جب میں نے اس پر بات کی تھی میں نے یہ سوال آپ کے لئے لگایا تھا کہ اگر انہوں نے اپنے فون سے وہ ریکارڈنگ جو ہے کی ہوگی آپ نے فون کال کی ہوگی انہوں نے اپنے فون سے تو وہ ریکارڈنگ لیگ نہیں ہو سکتی ہے اگر کسی اور کے فون سے کی ہوگی تو وہ لیگ ہو سکتی ہے اور ایسا ہی ہے کہ کسی اور کے فون سے ہی جو ہے وہ فون کال کرائی گئی تھی لیکن جس طریقے سے وہاں پہ وہ ریکارڈنگ رکھی گئی پھر اس کی بات ہوئی پھر بات کرنے کے بعد وہ ریکارڈنگ ان کے پاس سیو رہی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جررت کا کام بھی ہے کہ ایک سٹیٹ صدر جو کہ رولنگ پارٹی کا ہو اس کے آفس میں جانا پھر اس کو اپنے فون سے بات کرانا اور پھر ریکارڈنگ رکھنا اور پھر وہ سٹیٹ پریزیڈنٹ جس کو یہ خبر نہیں ہو کہ میں کسی کے فون سے کال کر رہا ہوں تو مجھے کیا بات کرنی چاہیے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک اور سوال آپ کے لئے رکھ رہا ہوں آئیے چلتے ہیں وانی ہینڈلون خوب سے خوب تر بن سکتا ہے آپ کے گھر کارش و فرش رنگین دنیا میں گھر سجاوٹ بن چکا ہے ضروری کیونکہ آپ ہوں گی آپ کی سب مانگیں پوری کیا کرنا پڑتا ہے آپ کو آرائشی سامان کے لئے دور دور کا دورہ تو آج ہو جائے گا آپ کا ایک خوف بھی پورا کیونکہ آپ دوڈا میں پیٹرول پاپ اور بلٹ شوروں کے ساتھ میں وانی ہینڈلون کے نام سے گھرہلو آرائشی سامان کا چار منزلہ کار کھانا کھلا ہے جو آپ کو فراہم کرے گا بینہ دور گئے ہی کمبل تکیے پردے مخمل کالین الماریاں گدے بیڈ سوفا بیڈ شیٹ رپڑ اور ریوالون کرسیوں کے علاوہ گھرہلو سب ہی آرائشی سامان بلکل کم سے کم دامو پر حاصل کرنے کے لئے رابطہ کریں 9906374660 9906233314 اسلام علیکم آداب ناظرین شکم جنرل ڈوڈا سے میں آپ کا مزبان ادریس پھلا ہی اس وقت آپ لوگوں کو ایک ایسے شخص کے ساتھ ملاقات کروانے جا رہا ہوں جس کے ذریعے سے بارتیا جنتا پارٹی کے ریاستی صدر رویندر رینہ جی اور سابقہ ایمیل اے ڈوڈا شاکتراج پریہار جی کی آڈیو کال ریکارڈنگ وائرل ہوئی تھی سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک میڈیا پر بھی یہ وہی شخصیں ہیں جن کا نام نظیر احمد دیو ہے جو کہ ٹاپ نیل کے رہنے والے ہیں ان سے پوری تفصیل جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر وہ کلپ فیک ہے یا سچ ہے اور اس میں سچائی کتنی ہے اور یہ کس طرح سے اس کے حوالے سے لوگوں کو سمجھانا چاہیں گے کہ وہ سچ ہے اور اگر وہ سچ ہے آپ خود جائزہ لے سکتے ہیں کہ کس طریقے کے حالات ہمارے جمہو کشمیر میں انتخابی آہ معاملوں میں چل رہے ہیں کیونکہ حد بندی کمیشن پر سوال اٹھ رہا ہے ایک سپیشل ایک سپیسیفک پارٹی کی وجہ سے آپ کا ہم پہلے استقبال کرتے ہیں شوم چینل ڈوڈا میں سب سے پہلے میں آپ کا بھی شکریت ادا کرتا ہوں آپ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ جو آڈیو ہے آپ اس کے لئے دیکھیں جس طرح سے پرسوں جو ہے سٹیٹ پریزیڈنٹ رویندر رہنہ جی نے اس پہ اپنا پورا ایکس کلیسیو انٹریو میں بتائے کہ وہ کیا مسئلہ ہے نظیر احمد وغیرہ آپ کا نام بھی لیا گیا آپ اوپن ہو گئے آپ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اب آپ اوپن ہو آپ کی وجہ سے وہ آڈیو کلپ وائرل ہوئی پہلے تو یہ تھا کہ وہ فیک ہے لیکن اب تو یہاں تک بھی آپ کے سٹیٹ پریزیڈنٹ نے خود کہا کہ نظیر احمد جی کی پھون سے میں نے یہ پھون کیا ہے تو پھر کیا ملک کیس طرح سے فیک کیا ہو سکتا ہے اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ ریکارڈنگ کس حوالے سی تھی کیا وجہ تھا آپ کیوں گئے تھے دیکھئے جس وقت میں وہاں پہ گیا اپنے رینہ صاحب کے پاس میں گیا اور میرے ساتھ ایک ڈی پی آر تھی روڈ کا پراجیکٹ تھا اس سے پہلے میں نے اس کو مطلب چیف صاحب کمیشنر صاحب اپنے نوار تک اس کو آن لائن کروا دیا تھا لیکن میں اس وقت سٹیٹ پریزیڈنٹ سے یہ ریکویسٹ کرنے کے لیے گیا تھا کہ ہماری نوارڈ میں ایک ڈی پی آر پڑی ہے کافی دیر سے جو لوگ ترس رہے ہیں اور وہ لے کے جس وقت میں گیا اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ رانہ صاحب ایسی بات ہے کہ جو ہماری ڈی پی آر نوارڈ کے اندر ہے کم سے کم دھیان دو ہم آپ کے ورکر ہیں ہم آپ کے لیے گرونڈ میں کام کر رہے ہیں لیکن میں نے اس وقت پریہر صاحب کے ساتھ بات کی اور انہوں نے آپس میں اس وقت بات کی میرے موبائل سے کال ہوئی اس وقت رانہ صاحب وہاں سے پروف ہو رہا ہے کہ یہ جو ڈی لیمٹیشن جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دفتر سے بنا ہوا ہے اور جس وقت میں نے یہ دیکھا سنا میں نے تو جب انہوں نے آپس میں کوئی بات کی وہ یہاں ہی ہے موجود ہے آئیڈیو موجود ہے اور رینہ صاحب نے پریہار صاحب کو اس وقت کیا کہا کہ میں نے اثر کے ووٹر جو ہیں سب آپ کو دے دیئے وہ تو اپنے ایکسلیسٹو انٹریو میں بتا رہے ہیں میں نے ڈسٹک دوڑا یا ڈسٹک کی بات کی تھی وغیرہ نہیں دیکھو یہ چیز ہے ہاں مجھے میرے مخون سے بات ہوئی لیکن ہماری اس میں کوئی بھی ڈسٹک یہ ستائیس دسمر دو ہزار اکیس کی بات ہے یہ کوئی زیادہ دیر کی بات نہیں ہے میں ڈی پی آر کے مسئلے میں گیا تھا مجھے کوئی بھی ڈسٹک سے لین دے نہیں تھا ڈسٹک ہمارا آلریڈی ڈوڑا ہے دیکھو ڈسٹک آلریڈی ڈوڑا ہے لیکن رینہ صاحب وہاں پہ کانسی چونسی کی بات کر گئے پریہار صاحب کے ساتھ کہ یہ جو ہے میں نے سبوٹر جو آپ کو دے دیئے ہیں میں یہ آپ کے چینل کے مادیم سے کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں ریکارڈنگ سچا ہے یا جھوٹ ہے کہاں سے کاٹی ہے کس نے کاٹی ہے نہیں ریکارڈنگ کس نے کاٹی ہے دیکھ سکتے ہیں اس کی جانچ کروا سکتے ہیں ہم آپ کے فون سے تھوڑا سا آڈینز کو وہ ریکارڈنگ سنانا چاہتے ہیں اور آپ کے فون سے وہ ریکارڈنگ کس طرح سے ہوئے وہ سورہ جاننا چاہتے ہیں پہلے آپ آڈینز کو تھوڑا سا وہ ریکارڈنگ دکھائیں صرف ریکارڈنگ جہاں پہ آپ نے سیو کی ہوئی ہے وٹس ایپ وغیرہ پہ نہیں جہاں پہ آپ نے ریکارڈنگ کرنے کے بعد سیو کی ہوئی ہے ہم وہ دیکھنا چاہتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں ہے میرے پاس تھوڑا اپنے کرنا ہے اس کو دیکھوں چاہتے ہیں ہیں تو لوگ بتیار ہوں گے تو اس کیا کروں کا بات اب نہیں ہے یہ بول رہے ہیں اے ہی ہی بات کرنے کے لئے آپ نے تب تکاٹیٰ کیا ہے ہے وہ جیسے پریاڑ ساپ گو لیں گے تو ہم سپورٹ کریں گے نہیں نہیں تو سپورٹ کرے گے وہ کون سے دور لگا رہے ہیں ہے وہ لگ ہی گیا شکتی راہ جی شکتی راہ منتری آج نوشکال یہ کیا ہو رہا ہے بچہ لوگ کیوں آپ کے پریشانے آجا مجھے بولا سویدر رانا سے بات کرو سویدر رانا نہیں میں رویندر رانا ہوں آپ نے بولا سویدر رانا آپ میں نیا جوڑ رہا ہوں میں ان کو آپ کے ساتھ جوڑ رہا ہوں سارے بوٹر آپ کے ہیں یہ اثر والے یہ تابنیل ٹھیکے جناب آپ کرے کرے یہ لو کرا ہاں تو ناظرین یہ تھی وہ پوری ریکارڈنگ جس کے بارے میں کافی سارے لوگوں نے ہمارے چینل پر بھی سوالات اٹھائے تھے کہ یہ چینل سے جو ہے فیک نیوز پر بات کرتے ہیں تو اس پر آج پوری وہ ریکارڈنگ سامنے آئی ہے یہ ہے وہ نظیر جی جن کے فون سے ریکارڈنگ ہوئے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے دیکھیں کہ آپ یہ تو یہاں تک بھی پہنچ رہے ہو آپ کے اس میں کسی بھی جگہ آپ جانچ کروالو فارن سے جانچ کروالو وغیرے یہ بھی لیکن دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ ذہن میں کیسے تھا کہ میں ریکارڈنگ کروں اور پھر آپ کس طرح سے ایک سٹیٹ پریزیڈنڈ کے آفیس میں گئے اور وہاں پہ اپنے فون کی ریکارڈنگ کر کے آپ نے بات کر رہی ہے یہ کس طرح سے آپ کو دیکھو اس بات کا جواب میں آپ کو دوں گا کہ ایک پارٹی کا میں ورکر تھا پارٹی کو اپنے ورکر پہ بہت برحصہ ہوتا ہے لیکن یہ جو میں نے ریکارڈنگ یہ آلریڈی میرا آئیڈیو ریکارڈنگ مطلب اس پہ آئیڈیو تھا یہ ریکارڈنگ ہوگی اس کی لیکن یہ چیز جب میں نے ریکارڈنگ سنی جب میں نے ریکارڈنگ سنی میں کام کسی اور کرنے کے لیے گیا تھا کیونکہ اس وقت انہوں نے میری بات پہ کوئی بھی دھیان نہیں دیا میں کچھ ادھر سے کچھ اور بول رہا تھا کوئی بات کچھ اور کروا رہا تھا آپس میں انہوں نے کوئی آپس میں اور بات کی اور میں نے بھی تھے کیونکہ تو کان توڑ کے اپنے چلے آئے وہاں سے جی تو کس طرح سے آپ بھی دیکھیں آپ کو کافی پریشر بھی ہو رہا ہوگا کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ اس کی وجہ سے بی جے پی کی سیٹس پر بھی اثر پڑ سکتا ہے اور اس کے لیے سب سے زیادہ نشانے پر آپیں تو کوئی تھریٹس وغیرہ آئے یا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہیں ان کے آہ ووٹس کو آہ ملک کاٹنے کے لیے یا کافی ساری چیزیں آ سکتی ہیں کیا لگتے ہیں آپ دیکھئے یہ چیزیں جو ہیں ابھی بھی ان کی سرکار بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکاری چل رہی ہے سینٹر میں بھی ہے یہاں بھی ہے تھریٹ کی مجھے پرواہ کوئی بھی نہیں ہے نہیں کبھی آئی کوئی تھریٹ نہیں مجھے کوئی تھریٹ نہیں آئی دیکھو سچ بولنا چاہیے مجھے کوئی تھریٹ نہیں آئی مجھے تھریٹ کی پرواہ بھی نہیں ہے کیوں کہ جو میں کام کر رہا تھا میں یہاں کا ناغرک ہوں یہاں کی پبلک کے لیے کام کر رہا تھا میں تو کوئی غلط کام نہیں کر رہا تھا میں تو کسی کوئی کھلاف فرضی نہیں کر رہا تھا یہاں کی پبلک کا کام کر رہا تھا مجھے تھریٹ دیں گے مجھے تھریٹ دیں گے کیا کریں گے کیا کر لیں گے دیکھو یہ ہے انویسٹیکیشن کریں یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے میں تو یہ خود کہتا ہوں میں خود پریشان ہوں کہ جس انسان کو اور رویندر رینہ جی کو ہم سٹیٹ پریزیڈنٹ مان کر اور اپنا بڑا سرکردہ مان کر گرونڈ میں لے کر چل رہے ہیں اور یہ خود آپ کو آئیڈیو دیکھنے کو مل رہا ہے کتنا سچ ہے تو کتنا جھوٹ ہے یہ آپ کو خود دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ بتائیے کہ آپ کتنے عرصے سے بی جے پی کے ساتھ جڑے تھے میں تقریباً بحلی بگت کے دور سے بحلی بگت جنہیں رامن کان سیچونسی میں الیکشن لڑا تھا تب میں نے پہلے ووٹ کیا تھا بی جے پی کو تب سے میں بی جے پی کا مطلب ان کے ساتھ بی جے پی کے ساتھ اور تب سے میں نے نہیں دیکھا کچھ بھی بس دکھی جو ہے یہ دکھ درد کی کہانی ہے ایک سوال آپ پر بھی اٹھ رہا ہے کیونکہ جس طرح سے ڈیلیمیٹیشن کمیشن کی جو جو ڈرافٹ پر انہوں نے بات کی ہے تو اس سے پہلے آپ نے کہا کہ میں رامن کان سیچونسی کے ساتھ تھا تو آپ رامن کان سیچونسی کے ایمیلے کے بجائے شکتی راج پریہار جی کو کیوں لائے تھی فون کال نہیں دیکھو ایک چیز ہے کہ اگر ہمارا رامن کا ایمیلے ہے لیکن ڈی ڈی سی الیکشن میں جس وقت آئے تھے تو پریہار صاحب ٹاپ نیل آئے تھے جب ڈی ڈی سی کا کانین ڈیٹ کا ووٹ ہوا اس وقت شکتی راج پریہار جی ٹاپ نیل میں آئے تھے ہم نے اس بات کو لے کر تو پریہار سے کال کروائی کیونکہ ایمیلے تو ہے نہیں ہے آج ڈی ڈی سی ہیں اور اس طریقے سے میں نے اس مودے پہ بات کروائی ان سے تو پھر کیا لگا آپ کو اتنے سارے جس طرح سے انہوں نے وہاں پہ بات چیت کی اس کے بعد وہ سٹیٹمنٹ دی ہے اور اب آپ کی ریکارڈیں اب آپ کا سٹیٹمنٹ ہے کتنا جو ہے لوگ کس چیز کو سچ مانے کیا کہیں گے نہیں دیکھو اب یہ تو لوگوں کو اگر میں سامنے ہوں دیکھو میں نے کہا مجھے پرواہ نہیں ہے اگر لوگوں کو یہ آئیڈیو ہے تو لوگوں کو سچ ماننا چاہے یہ لوگوں کے ہاتھ میں یہ سچ مانے جھوٹ مانے دیکھو اب اس میں اس میں جھوٹ کی رنگت بھی لگ جائے گی سچ کی بھی رنگت لگ لیکن سچائی سامنے ہے وہ لوگ سمجھ چکے ہیں کہ سچ کیا ہے سو ناظرین آپ لوگوں نے دیکھا جس طریقے سے پچھلے دنوں ہم نے اپنے چینل پر ایک آرڈیو کلپ کے ساتھ ساتھ اس پر ہم نے کچھ اپنے بھی سوالات کھڑی کیے تھے آج ان سوالات کے ساتھ ساتھ ہم نے وہ شخص بھی آپ لوگوں کے سامنے لایا جس شخص کے بارے میں رواندر رینہ جی اپنے ایکسکلیسوئی انٹرنوی یا سٹیٹمنٹ دے کر کے کہہ رہے تھے کہ نظیر احمد دیو جی چی تھے اور وہی نظیر احمد دیو جی آج ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے پوری جانکار لی اس آرڈیو کے حوالے سے اور یہ یہاں تک بھی کہنے لگے کہ اس کی آپ کسی بھی حد تک کوئی بھی جانچ کرانا چاہیں گے تو اس کی جانچ کرا لو لیکن وہ ہنڈر پرسنٹ سچ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس پر کہا تھا جب میں نے اس پر بات کی تھی میں نے یہ سوال آپ کے لئے لگایا تھا کہ اگر انہوں نے اپنے فون سے وہ ریکارڈنگ کی ہوگی آپ نے فون کال کی ہوگی انہوں نے اپنے فون سے تو وہ ریکارڈنگ لیگ نہیں ہو سکتی ہے اگر کسی اور کے فون سے کی ہوگی تو وہ لیگ ہو سکتی ہے اور ایسا ہی ہے کہ کسی اور کے فون سے ہی وہ فون کال کرائی گئی تھی لیکن جس طریقے سے وہاں پہ وہ ریکارڈنگ رکھی گئی پھر اس کی بات ہوئی پھر بات کرنے کے بعد وہ ریکارڈنگ ان کے پاس سیو رہی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جررت کا کام بھی ہے کہ ایک سٹیٹ صدر جو کہ رولنگ پارٹی کا ہو اس کے آفس میں جانا پھر اس کو اپنے فون سے بات کرانا اور پھر ریکارڈنگ رکھنا اور پھر وہ سٹیٹ پریزیڈنٹ جس کو یہ خبر نہیں ہو کہ میں کسی کے فون سے کال کر رہا ہوں تو مجھے کیا بات کرنی چاہیے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک اور سوال آپ کے لئے رکھ رہا ہوں پھلال اسی طرح دیکھتے رہے شوم چینل ڈوڈا اپنے مزبان ادریس پھلائی کو دیجئے اجازت مزید پیشش کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ